ایپسوڈ 2 کی شروعات میں ہمیں سو ینگ کی سٹرگل دکھائی جاتی ہے وہ ایک چیپ اپارٹمنٹ میں شیفٹ ہوتی ہے اور وہاں اکیلی ہی رہتی ہے اپنے برے حالات کے وجہ سے وہ کالج نہیں جا پاتی اور کئی ساری پارٹ ٹائمز جوب کرنے لگتی ہے ایک دن بینک سے نکلتے وقت وہ کیسی یو بینک کی جوب کا آفر دیکھتی ہے جہاں وہ جا کے اپلائے کرتی ہے اور اسے جوب بل جاتی ہے فلیش بیک میں ہمیں سو ینگر حاسون کی سیکنڈ ڈیٹ بھی دکھائی جاتی ہے وہ اس کا ریسٹران میں ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ شیشے سے دیکھتے کہ حاسون بھانگتا ہوا ریسٹران کی طرف آ رہا ہے وہ یہ دیکھ کے سمائل کرتی ہے اور اپنے بال سیٹ کرتی ہے پھر اچانک اپنا ریفلیکشن شیشے میں دیکھتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے پھر وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس ٹی وہ بینک آتی ہے اور ڈور اپن کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے چاوی نیچے گر جاتی ہے جنگ ہیون آتا ہے اور چاوی اٹھا کے اس کے لئے دروازہ کھولتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سو ینگ کہیں نہ کہیں اپنی ایمیج کو لے کہ انسیکیور ہے اینیویس سین پریزنٹ پر شفٹ ہوتا ہے اور حاسون سو ینگ سے کہتا ہے اگر تم سچ میں جنگ ہیون سے ڈیٹ کر رہی ہو تو ہمارا کیا ہوگا سو ینگ اسے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی سپیشل نہیں ہے وہ اسے پھر سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میں اس دن وقت پہ نہیں آ پایا سو ینگ اسے کہتی ہے تم معافی اس لئے مانگ رہے ہو کیونکہ تم نے مجھے ویٹ کھرایا یہ کیکیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس ٹی ایک آدمی اپنی نیو شاپ کے پروموشن کے لیے بینک میں رائز کیک آکے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور جیسے ہی وہ سو ینگ کو دیکھتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں مجھے رکھتا ہے کہ یہ سو ینگ کا ڈیڈ ہے اب ہاسنگ بھی کیوریس تھا کہ سچ میں جنگ ہیون اور سو ینگ ڈیٹ کر رہے ہیں یا نہیں تو وہ باتوں ہی باتوں میں جنگ ہیون سے یہ بات اگلوانے یا جانے کی کوشش کرتا ہے جنگ ہیون اسے بتاتا ہے کہ اس کا پلیس کا ایکزام سونے والا ہے ہاسنگ اسے کہتا ہے ہاں تو تمہیں کیسے ڈیٹ کرنے کے لیے وقت ملتا ہوگا یہ کہتے ہی جیسے اس کی نظر سو ینگ پہ پڑتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے اور جا کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے جوب ختم ہونے کے بعد جب سب گھر جا رہے تھے سو ینگ کی کلیک دوست اسے بتاتی ہے کہ میں ایک اچھے لڑکے کو جانتی ہو جو کہ ویل آف ہے اور تمہیں اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا چاہیے وہیں مسٹر لی بھی موجود تھا سو ینگ کو تھا کہ کہیں وہ پھر سے اس کی ڈیٹنگ سٹیٹس کو لے کے ڈسکشن ٹھرو نہ کر دے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بلینڈ ڈیٹ پہ ضرور جائے گی اور یہ بات ہاسنگ سن لیتا ہے لیٹر آن ہمیں ہاسنگ کی بھی بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے فلیش بیک میں ہاسنگ ہائی سکول میں ہوتا ہے اور اپنی موم کے ساتھ ایک انڈرگراؤنڈ چیپ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتا ہے لیکن ہاسنگ ہار نہیں مانتا وہ یہ تے کر لیتا ہے کہ وہ اچھی ایڈوکیشن حاصل کر کے اپنے فیوچر کو بہتر بنائے گا اور کبھی بھی دوبارہ پور نہیں ہونا چاہے گا بینک میں ایک نیو ایمپلور کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام پارٹ می گیونگ ہے ویسے تو وہ بہت امیر ہے وہ اسے جواب کرنے کی بھی زور ہوتی ہے لیکن وہ اپنے پیرنٹس کے ہاں جواب نہیں کرنا چاہتی تو وہ یہاں آکے جواب کرتی ہے آگے جا کے وہ ہاسنگ سے بھی جا کے ملتی ہے اور اسے اپنا نام بتاتی ہے اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ ہاسنگ کے ساتھ ہی ہائی سکول میں پڑھتی تھی ہاسنگ کو جب یاد آتا ہے تو وہ اسے اچھے سے بات کرتا ہے اور دونوں ایک دو جسے ملنے لگتے ہیں ساتھ میں دینر کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے سو ینگ جلس ہوتی ہے گھر آ کے ہاسنگ سو ینگ کو میسج کرنے کا سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی ڈی بی چینج کر دی ہے نیکس ڈی لنچ پریک پہ ساری وومن مرکر ساتھ مل کے لنچ کرتی ہیں تب ہی روم میں ہاسنگ انٹر ہوتا ہے انہیں دیکھ کے وہ آپس جانے لگتا ہے تو تب ہی می گیون اسے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے اس کے کہنے پہ ہاسنگ بیٹھ جاتا ہے سو ینگ کی دوست اسے یاد دلاتی ہے کہ ویکنڈ پہ تمہاری بلینڈ ڈیٹ ہے تم بھولنا مت سو ینگ اسے کہتی ہے کہ اسے یاد ہے سو ینگ کے بلینڈ ڈیٹ کے بارے میں سن کے ہاسنگ کو اچھا نہیں لگتا کھاتے وقت می گئیوں کی چہرے پہ سوس لگ جاتا ہے اسے وائپ کرنے کے لیے ہاسنگ اسے ٹیشو دیتا ہے یہ گیسٹر اس کا دیکھ کے ساتھی ورک ان دونوں کی ڈیٹنگ کی سب کرتے ہیں کہ ضرور تم دونوں ایک دوسر سے ڈیٹ کر رہے ہو ہاسنگ اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لنچ ختم ہونے کے بعد ہاسنگ سو ینگ سے ملتا ہے اور ملتے ہی اسے کہتا ہے کہ وہ می گائیوں کو ڈیٹ نہیں کر رہا پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم سچ میں بلینڈ ڈیٹ پہ جاؤ گی کیونکہ تم تو جنگ ہیون کو ڈیٹ کر رہی ہو تو تم کیسے بلینڈ ڈیٹ پہ جا سکتی ہو سو ینگ اسے کہتی ہے یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے ہاسنگ اسے کہتا ہے کہ کیا کوئی اور وجہ ہے جو میں نہیں جانتا جس کی وجہ سے تم ایسے بیہیف کر رہی ہو سو ینگ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آگے سو ینگ اس آدمی سے ملنے بلینڈ ڈیٹ پہ جاتی ہے وہ آدمی سو ینگ سے اس کی کالیفیکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے سو ینگ اسے بتاتی ہے کہ وہ کالیش نہیں گئی ہے ادھر ہاسنگ اپنے اور سو ینگ کی ڈیٹ کو یاد کرتا ہے اور یہ یاد کرنے کی خوشش کرتا ہے کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو سو ینگ کو اپسیٹ کر رہی ہے پھر اسی یاد آتا ہے کہ سو ینگ کو انڈیفائن ریلیشنشپ پسند نہیں ہے وہ اسے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ جاتا ہے اسے میسج کرتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے نیچے کھڑا ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں سو ینگ بھی ٹیکسی میں گھر کی طرف آ رہی تھی وہ موبائل میں میسج چیک کرتی ہے اور ڈرائیوئر کو گاری تیز چلانے کے لیے کہتی ہے سو ینگ ٹیکسی میں گھر پہ پہ پہنچتی ہے اور پھر آگے چلنے لگتی ہے حاسم اسے دیکھتا ہے اور اسے فالو کرتا ہے اور اسے فالو کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ وہ جنگ ہائن کو حق کر رہی ہے یہ دیکھ کے وہ شوق ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اور ناو اس ڈیبیو ٹائم آخر حاسم کو سو ینگ اگنور کیوں کر رہی ہے اگر وہ اسے اگنور اس لئے کر رہی ہے کیونکہ وہ ڈیٹ پہ لیٹ پہنچا تو اس کے بارے وہ اسے کئی بار سوری کر چکا ہے اسے بتا بھی چکا ہے کہ کام کے وجہ سے وہ لیٹ آیا اور آج کی اپیسوڈ میں یہ دکھا بھی چکے ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ ہاسنگ اس دن ڈیٹ پہ ٹائم پہ پہنچی گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مجھے رکھتا ہے کہیں کہ اس کے خود کی انسیکیورٹیز ہیں جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی لاس سین ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ مجھے لگا وہ ہاسنگ سے ملنے والی ہے لیکن اچانک وہاں جنگ ہیون کیا کر رہا ہے ٹیکسی میں اسے کس کا میسیج ملا اور اگر یہ سارا اس کا پلان ہے تو وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے ویسی سارے سوالات کے جواب ہمیں آگے کی اپیسوڈ میں ملی جائیں گے تو ابھی کے لئے یہ تھی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھینکس فور واشنگ اینڈ ٹیک کیر